موسیقی 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 اس کے اندر پانی زخیرہ کرنے کی موجودہ صلاحیت پانچ لاکھ اٹھاون ہزار اکر فٹ سے بڑھ کر چھ لاکھ ساٹھ ہزار اکر فٹ ہو جائے گی یعنی ایک لاکھ دو ہزار اکر فٹ اس کے اندر اضافی پانی سیف ہوگا جو کہ کراچی کی پانی کی ضروریات پوری کر دے گا اب ایک اکر فٹ کے اندر تین لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو اکاون گیلن پانی ہوتا ہے اس حساب سے ایک سو بیاسی ارب گیلن یہ بڑھ کر توسی کے بعد دو سو پندرہ ارب گیلن ہو جائے گی یعنی تین تیس ارب گیلن اضافی پانی اسی جھیل کے اندر سما سکے گا اور یہ اضافی پانی کراچی کی پچاس دنوں کی ضروریات کیلئے کافی ہوگا بسیکلی یہ جو کینجر جھیل ہے یہ انیس سو اٹھاون تک دو چھوٹے جھیلیں ہوا کرتی تھی ایک کا نام تھا سنہری اور ایک کینجر اب ان دو جو چھوٹی جھیلیں ہیں ان کے درمیان جو پہاڑیاں تھی انہیں ختم کیا گیا انیس سو اٹھاون کے اندر اس کے بعد انہیں جوڑ کر ایک بڑی لیک کے اندر کنورٹ کر دیا گیا اسی وجہ سے یہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی مصنوعی جھیل ہیں ویسے تو جھیلیں ہمارے ڈیمز میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ چونکہ ڈیمز کے لیے اور اس پرپس لی بنائی جاتی ہیں یہ میدانی علاقے کے اندر بنائی جانے والی بڑی اہم جھیل ہے اس کا سب سے بڑا مقصد کراچی کے لیے میٹھے پانی کا سورس اویلبر رکھنا ہے اس کے ساتھ وہاں پر ایک بہت بڑی وائل لائف سینچری بھی ہے یہاں پر سردیوں کے اندر جو مائیگریٹنگ بیرڈز ہیں وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں تو اس حساب سے اس کی یہ بھی سپیشلٹی ہے اب کراچی شہر کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ انڈر کنسٹرکشن ہے جو ہے کے فور کا منصوبہ اس منصوبے کے ذریعے اس جھیل سے پانی لائے کر کراچی کے شہریوں کو مہیا کرنا ہے اب یہ جھیل کراچی سے ایک سو بائیس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے زلہ تھٹھا کے اندر اور اس جھیل کے لیے پانی جو ہے وہ دریائے سن سے لائے جاتا ہے کوٹری براج سے ایک نہر نکالی گئی ہے جو یہاں پر پانی مہیا کرتی ہے اس کو پانی دینے کے دو سورس ہیں ایک سورس تو ہے یہ نہر جو کوٹری براج سے دریائے سن کا پانی لاتی ہے جبکہ دوسرا سورس ہے بارش اب بارش جو ہے وہ تقریباً ترہ سی ہزار اکر فٹ سالانہ پانی دیتی ہے اس جھیل کو جس میں سے اس جھیل کے اوپر ہونے بارش جو ہے وہ تیتیزار اکر فٹ ہے جبکہ اس کے اردگیر جو اس کا کیچمنٹ ایریہ ہے وہاں سے کوئی پچاس ہزار اکر فٹ پانی جو ہے وہ اس جھیل میں آتا ہے کیمچر جھیل اس لحاظ سے بھی اہم ہے اس پر پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا فلوٹنگ سولر پارک بن رہا ہے جو کہ پانچ سو میگا وارٹ بیلی پیدا کرے گا اس پر ہم ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں سکین پر ہم اس کا کام نہیں آنا تھا اب اس پانی کو سیف کر کے یہاں بہت بڑی جھیل بنائی گئی ہے جس کی لمبائی تقیبن چوبیس کلومیٹر ہے اور اس کی چڑائی چھے کلومیٹر ہے اس کی جو گہرائی ہے وہ پندرہ میٹر سے لے کر بیس میٹر تک ہے تو اس جھیل کے ذریعے کراچی کا ڈو کیفور کا منصوبہ ہے فیلحال اس کو پانی تو مل جائے گا فیز ون کے اندر دو سو ساٹھ میلین گیلن روزانہ لیکن جب اسی کیفور کا فیز ٹو اور فیز ٹری آئے گا تو اس کے لیے تین سو نوے میلین گیلن اضافی پانی روزانہ نہیں دے پائے گی تو یہ جو ایکسپینشن ہے اس کے ذریعے کراچی شہر اور سنتوں کے لیے پانی کی اویلیبیلٹی انچھور ہوگی اور پھر چھے سو پچاس میلین گیلن جو ہے وہ پانی یہ جین مویا کرے گی اب کراچی شہر کی روز کی ریمانڈ ہے بہت سارے ذرائع سے جس کے اندر ہب ڈیم بھی ہے اور باقی بمشکل چھے سو پچاس میلین گیلن پانی ہی مویا ہوتا ہے اور چھے سو پچاس میلین گیلن پانی کی شارٹیج ہے اس شارٹیج کو دور کرنے کے لیے اس جیل کو ایکسپینڈ کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر تین سو میلین ڈالرز لاغت آنی ہے جو کہ آج کے رفعوں میں تراسی عرب روپے ملتے ہیں تو منصوبہ بہت اچھا ہے یہ منصوبہ جو محکمہ آپاشی ہے سندھ کا اس نے بنا کر اس کی تمام فیزبلٹی سٹیڈیز اور ریپورٹس جو ہے حکومت سندھ کو بجوا دی ہیں اور چیف منسٹر سندھ کی طرف سے اس کی منظوری درکار ہے جیسے منظوری ہوگی پھر ورڈ بینک بھی اس کے لیے فنڈز دینے پر راضی ہے جو کہ بہت آسان شرائط پر ایک لمبے ٹنیور کا قرضہ ہوتا ہے تو ان فنڈز کے ذریعے اس جھیل کو ایکسپینڈ کیا جانا ہے اس میں اضافی پانی لائے جائے گا اس نہر کے ذریعے جو فیلحال اسے فیڈ کر رہی ہے اس نہر کو بھی ایکسپینڈ کیا جائے گا اور اس اضافی پانی کے ذریعے کراچی کے شہریوں کو بہتری دیکھنے میں آئے گی پھر یہاں پر جو وائل لائف ہے جو ابھی پرندے یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا سامان ہوگا کیونکہ ابھی بہت حد تک یہ پلیوٹ ہو رہی ہے تو اسی پرادک کے ذریعے اس کے اندر پلوشن بھی ختم کی جائے گی جو کچھ فیکٹیوں کا فضلہ اس کے اندر آکے گرتا ہے اسے بھی روکا جانا مطلوب ہے پھر یہ سندھ کے اندر موجود تین تیس وائل لائف سینٹریز میں سے ایک کام ہے سندھ ہماری جھیلوں کے حساب سے بہت انڈرچ ہے یہ بھی خاصیت ہے کہ سندھ کے اندر بہت خوبصورت جی رہے ہیں اور سب سے زیادہ آپ میٹھے پانی کی اور ایون کھارے پانی کی جیلیں بھی ہمارے صوبہ سندھ میں ہیں اور یہ بہت اچھا ٹورس پارٹ بھی ہے ہر ہفتے بیس ہزار کے قریب سیاہ جو ہیں وہ کراچی تھٹا اور ارد گرد کے ازلا سے یا پکنی کرنے آتے ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے اس طرح کے قیمتی احساسوں کو بحفاظ کریں انہیں ایکسپینڈ کریں ان سے میکسیمم جتنا فائدہ لیا جا سکتا لیں دیورٹ کرنے کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اسے محفوظ کرنے کی جگہ ہے تو بہت ہی کام ہے تو اس طرح کی جیلوں کو جتنا میکسیمم ایکسپینڈ کیا لیا سکتا ہے جتنی ٹرین وہاں پر اجازت دیتی ہے کم از کم وہاں پر انہیں ایکسپینڈ کریں انہیں چھوٹے چھوٹے ڈیلز کی صورت میں رکھیں تاکہ جب بھی ہمارے پاس بارش کا اضافی پانی آئے سیلاب کا اضافی پانی آئے تو ہم ان جیلوں کے طرف ڈیورٹ کریں ان جیلوں کے اندر یہ پانی محفوظ رہے اور اس پانی کو معذب ضرورت اپنے مختلف استعمال کے لے کے آئے پینے کا پانی تو ہے یہاں پہ مچھلی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس پانی کے ذریعے ہم لوگ اور بہت ساری سپورٹس ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں جو وارٹر سپورٹس ہو سکتے ہیں انہیں یہاں پر فروغ دیا جا سکتا ہے سیاحت تو ہے ہی ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے کام جو کہ ذریعی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتے ہیں وہ انہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ کراچی شہر کو اگر آپ نے میٹھے پانی کا سستہ سورس دینا ہے تو اس کے لیے کینچر جیل سے بہتر آپشن فلحال نہیں ہے اسی طرح ہب ڈیم بھی ایک بڑا آپشن ہے لیکن ہب ڈیم کی ایکسپینشن اس طرح فلحال پاسیبل نہیں جس طرح اس پراریکٹ کی ایکسپینشن پاسیبل ہے ہاں امید کرتے ہیں یہ پراریکٹ اسی سال شروع ہو اور کراچی کے شہریوں کے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ اگلے دو تین سالوں میں مکمل حل ہو حکومت سندھ کوشش کرے نیت سے چاہتے یقین کیجئے کراچی میں پانی کا مسئلہ دو تین سالوں میں حل ہو سکتا ہے سمندر کنارے اب موجود ہیں اب وہاں پر ڈیس ہے نیشن پلانٹھے لگا دے تین چار بڑے یقین کیجئے کراچی کے پانی کا مسئلہ ہی نہ ہو لیکن بدقسمتی سے کراچی پر ٹینکر مافیا کا راج ہے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سینٹرز ہیں حکومتی پارٹی میں ہیں یا ایون اپوزیشن میں بھی ہیں تو ان کے لمبے چوڑے دھیارے ہیں ان کو جب تک ہم کابو نہیں کریں گے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ناظرین تھا آج کے بسوڑا میں امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سجیشنز اور اپنی آراز سے ہمیں آگاہ رکھا کریں اپنے مزبان اور درمان کو اجازت دیجئے اللہ لے کے پان